جو پچیس ودایک چلے گئے تھے چھبیس چلے اب اس کے بعد کوئی نہیں جائے گا کوئی بڑا نیتا نہیں جائے گا کانگریس سے ایک بات اور یہی نرتم مشرا جی پر آپ آروپ لگاتے رہے تھے کہ یہ تو ہمارے ودایکوں کو خرید فروخت کرنی کوشش کرتے ہیں اب سیند اگر لگ رہی ہے اور پھر بھی آنکھ میچے رہے ہیں آپ لوگ تو پھر اب اس سے زیادہ بھولاپن اسے کسے کہا جائے گا تو عجید جی کوئی چنتہ نہیں ہے کہ بھائی کیوں عجید سنگھ جی سے اتنی میل ملاقات ہو رہی ہے عجید سنگھ کیوں جا رہے ہیں اور یا پھر آپ ہی نے سوچ رہا کہ نہیں نہیں ہاشیے پہ چل رہے ہیں انہوں نے جو کرنا سو کر رہے ہیں حالانکہ آپ دہتے ہیں عجید جی لیکن جو بات اٹھ رہی ہے جو میڈیا پرسپشن بن رہا ہے کہ عجید سنگھ ہاشیے پر ہیں یہ کیوں چیزیں ایسی آ رہی ہیں سامنے دیکھیں کوئی ہاتھیے پہ نہیں ہے عجید سنگھ جی کی اپنی اپی یوگتہ ہے کانگریس پارٹی کے اندر اور کانگریس پارٹی یہ بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ کم سے کم بند اور گندیل کھنڈ میں آج کانگریس کے پاس عجید سنگھ جی سے زیادہ کتاوار اور سمکت سے راج نیتا کوئی نہیں ہے یہ بات بلکل بستوشتی ہے اور عجید سنگھ جی وہ مان سکتا کہ نہیں عجید سنگھ جی کی مان سکتا کہ آپ جو درہ جتے سندیا جی کی مان سکتا سے تلنا نہیں کر سکتے عجید سنگھ جی کو آج میں آپ کو مادیم سے بتانا چاہوں گا دو ہزار چودہ میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے آفر کیا تھا سیدھی سے لوگ سوہ چناؤ لڑنے کا پرانتو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پتا جی نے یہ سنسکار دی ہے جس پارٹی میں ہوں اسی پارٹی میں جیون کی انتم ساتھ پر سمات سیوہ کروں گا نہیں تو گھر بیٹھ جاؤں یہ عجید سنگھ جی کی مان سکتا تو اس کی جو درہ جتے سندیا جی سب سے اب تک گنگا جی میں بہت پانی بہ گیا ہے سب سے اب تک این پی اور تمام جگوں کا اتحاد بدل گیا ہے دیکھئے دیکھئے آرنی دیپیس جی گنگا جی میں پانی بہ گیا مانتے ہیں اگر اس پانی میں عجید سنگھ جی کو بہنا ہوتا تو ابھی تک بہ جاتے اپنے بھویس سے دیکھ رکھا ہے کیا آپ کو بھویس سے کا پتہ ہے کیا بھویس سے تو نہ آپ کو اپنا معلوم نہ مجھے اپنا معلوم میں ابھی فون کٹ کروں اور پتہ چلا ہے اس دنیا سے چلا جاؤں ارے نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو بھویس کسی کا کسی کو نہیں مانتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اتحاد سے تو سیکھنا پڑے گا نا کس سندیا اوپی چھت تھے چلے گئے اس کے بعد بھی اگر آنکھیں میچے رہیں گے کانگریس ہائی کمان آلہ کمان اجے سنگھ کو مان سممان پتشتہ نہیں ملے گی تو پھر وہ کیوں نہ جانے کو مجبور ہوں گے جب ان کو پتا ہے کی بی جے پی میں اگر گئے تو دیکھیں ساکھینڈری منتری یا راجی منتری تو کئی نہیں گیا دیکھیں اجے سنگھ جی جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اپنے چھتر کا آج بھلے ہی بھرائک نہ ہو پرانتو جنتہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ لگاتار جنتہ کے کام کرتے چلے آ رہے ہیں جو بھی ان سے سچم ہے جو بھی بن پڑتا ہے وہ نشط روپ سے وہ کام کرتے ہیں آپ کو سمیہ کا پہلے دیکھیں ایک آدھرنی کے پی سنگھ جی گئے چھے بار کے ورائک نرطم مصرآ جی چونکہ گرہ منتری ہیں پچاس کام پڑتے ہیں پچاس انیائے ہوتے ہیں چھتر والوں کے اوپر تو اس کو جا کے بستوشتی گرہ منتری کو نہیں بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے ڈاکٹر گوبین سنگھ جی ابھی کچھ دنوں پہلے گئے جا کے ملنے تو کیا یہ سب لوگ ہی کانگریس پارٹی چھوڑ رہے ہیں نہیں تو یہ یہ استماع بھے ٹھیک ہے سنور جی سے پوچھتا ہوں سنور جی آج اگر آج اگر اس کو دوسرے پرسیپسن میں لے لیجئے یہ نرطم مصرآ جی کیوں نہیں باتنی انتہ پارٹی چھوڑ کے کانگریس میں آ سکتے ہیں جس طریقے سے ان کو پیکچھت کیا جا رہا یہ بھی تو ایک پہلو ہو سکتا ہے کس پہلو پہ بھی بچھار کری نہیں تو کیا کانگریس کے نیتا جال بچھانے جاتے ہیں کہ وہاں پر نرطم جی کے بغلے پر جال بچھانے نہ جائیں تو نرطم مصرہ جال بچھانے آتے ہیں کیا اب وہ تو کچھکے سابط وہ تو سنکٹ موچک کہے جا چکے ہیں جن کو جال میں فسنا تھا وہ لوگ فس گئے اور آپ ہی لوگ آروپ لگاتے تھے آپریشن لوٹس کو نرطم جی نے انجام دیا ہے آپ ہی لوگ ہیں جن لوگوں کو جانا تھا وہ چلے گئے اچھا آپ گارنٹی دے رہے ہیں آپ کے اب کوئی نہیں جائے گا گارنٹی تو میری اور آپ کی نہیں ہے یہ بیکھا ہے تو سنور جی پردیپ تیواری جی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آئی یہ اگر سالوں سے چل رہا ہوتا سلسلہ تو ہم مان لیتے یا بی جے پی کے کئی منتری بھوپال میں سب جاتے اجے سنگھ کو بدھائی دینے تو ہم مان لیتے کہ ششتہ چار ملاقات ہے سوجن نے بھیٹے بڑے اچھی راجنیتک سچیتہ کا پالن ہو رہا ہے کیے وال نرطم مشرا جی کیوں سنور جی نہیں نہیں میں تو اپنا جواب سے چکھاؤں بھر سے آپ پوچھ رہے تو بھر سے بتا دیتا ہوں کہ یہ بھارت برش کی پرمپرہ ہے یہاں راجنیتک سچیتہ جیسا آپ نے شکتہ کا اپیوک کیا ہے آدر شو کے ساتھ اپنا کام کرنا ایک نشیت اتیج کیلئے اپنا کام کرنا سماس کے اتھان کے لئے اپنا کام کرنا یہ گاؤں گریب اور کسان کے لئے اپنا کام کرنا انتو در جو آخری پنگٹی میں جو گریب لوگ ہیں ان کو آخری چنابی صبح نہیں پٹیل صاحب ابھی تو وشد راجنیتک باتیں ہو رہی ہے چنابی صبح نہیں ہے اس میں راجنیتی آپ راجنیتی اس میں دکیل جی دھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سکتہ چار ملاقاتی کوئی نرطم مشرا جی کا یوز تو نہیں کرتے کانگریس کے نیتا ایک صاحب ہماری کانگریس میں پوچھنے ہی چلو ایک رہاں نرطم جی کے بنگلے پہ لگائیں تاکہ کامل ناج جی دگوجہ جی تھوڑا کا ہل جائیں اور پھر ہماری پوچھ پرک بڑھ جائے چلیے آپ ایسا مانتے ہیں کہ ہمارے کدھاور نیتا ہم کیا سب مانتے ہیں تو ہمارے کدھاور نیتاؤں کی کاران سے اگر کسی کے پوچھ پرک بڑھتی آپ ایسا کر بول رہے ہیں تو ہم تو اس کا سواجت کرتے ہیں عدیمندن کرتے ہیں ہم نے کیا بڑھائی ہے نہیں تو آپریشن لوٹس ایسی تو انجام دیا گیا تھا یہ کوئی لوٹس آپریشن نہیں کوئی لوٹس نہیں یہ ان کے اپمان کرنے کا کام تھا ان کا چہرہ دکھایا تھا دیکھیں اچھارا میں بہت سکت بتاؤں میں آپ کو دپیس جی کہ ان کا چہرہ دکھایا تھا کہ یہ کیمپننگ کمیٹی کے ہیڈ ہوں گے یہ مکہ منتری ہوں گے جب مکہ منتری بننے کے بارے تو ہمارے بجرد لیتا ہے اب وہ ایسے کمانلہ جی کو مکہ منتری بنا دیا تو چہرہ کسی کو دکھایا سگائی کے لئے شادی کسی اس کے دمیں آپ نے کسی اور کو بٹا دیا یہاں اپمان ہوا اس کے بعد لگاتار ان کا اپمان کرنے کا کام دیا تو لگاتار کہ اپمان کو انہوں نے نہیں سا وہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ میں بھی آپ لوگوں نے آفر دیا تھا آجے سنگھ کو نونوں نے تب نہیں مانا یہ ان کے سامنے دیاں ہو دکتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بات نہیں یہ بارتی جنتہ پارٹی اپنا آپ میں سمکون پارٹی ہے اور ساتھ میں اس کے باوجود کوشش تو نہیں کرتے کہ حرون یادو زرہ ناراض ہوئے یا پائٹ کملنا زرہ ناراض ہو گئے تو آپ پھٹ سے حرون یادو اچھے لگنے لگے تھے اب آجے سنگھ اچھے لگنے لگیں یہ سب تو نہیں چل رہا کہیں ہر وہ یکتی بھارت 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 جو بھارت ماتا کو شرس پر لے جانے کے لیے پرن پران سے جڑے سب لوگوں کا بھارتی جنتہ پارٹی میں سواگت ہے آجے سنگھ جو ہر دیش کا ہر کارکر سا ہر یکتی بات چیت ہوگی آجے سنگھ جو جو بھارت مات کے کو شرس پر لے جانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہو ان سب کا تو آجے سنگھ جی کرنا چاہتے ہیں کیا شہینے رہا تو چلیے گووین سنگھ جی ملیا نرطم جی سے یا بھوریا جی اس کے بعد بہت سارے نیتہ سے جاتے رہے لکھن گنگوریا ملیا تھے یہ یہ کیا ہے صاحب یہ مطلب کام کے سلسلے ہاں نہیں ہو سکتا کام باقی سب تو چلی ویدائک ہیں پور بنتری رہے لیکن اجے سنگھ کا جانا اور اس کے بات باتشیت کا سامنے نہیں آنا لب بولو آپ کیا ہے باب بتا سکتے تھے ہم پھلانے شیطر کیے پھلانے کام کے لئے گئے تھے نرطم مشراجی سے ملنے مان لیتے کہ سوجن بھینٹے لیکن ایسا ہو نہیں رہا چاہتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کرنے تو اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی بد ہمارے پاس سووید کو یہی تاران ہے کہ جب کرتے تھے کہ کبھی بھین خی پارٹی رہا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں اور سرکار چلی گئی تو ان کے من میں آپ دیکھیں ہوں گے اجا سنجھے نے موخات روپ سے یہ باتیں بھی کہیں ہیں اور کئی باتیں اگر آتی تھی تو کملنا کیسے ہوں گھٹکت ان سے کہتے تھے لیکن اس کا مان نہیں ہوتی تھی وہ باتیں اور وہ کہیں نے کہیں پریہات کے روپ میں لے لیا جاتا تھا یہی کاران ہے تو ان کے من میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو وہ دوسروں کے ساتھ سیار کرنا چاہتے ہیں ان میں ایک گڑی ہو سکتے ہیں نرطم مشرا جی کاران یہ ہے کہ ان کے لئے ایک چیز اور پردیر جی کیا یہ ان کا جو پاریوارک مسئلہ چل رہا ہے کہ اس کو سلجھانے کے لئے تو نہیں وہ ڈاکٹر نرطم مشرا سے ملے تھے مجھے لگتا ہے پاریوارک رسطے ایسے ایتنا بکھنڈن کی اور نہیں ہیں کارانی یہ ہے کہ دیکھیں دونوں کے جو پاریوارک رسطے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آفت میں سلجھانے کے لئے دونوں حیثیت میں ہیں وہ چاہے ان کی بہن کی ہو اور چاہے وہ خود ہو تو مجھے لگتا ہے پاریوارک سمجھاوں کو لے کر وہ دوسرے کے پاس کسی کے پاس نہیں جائیں گے راجے سنگھا ہول بہت پرپک اور وہ ان سب چیزوں میں بڑے دمان بیٹھنے ہیں کہ وہ پاریوارک سلکوں کو سڑک پہ وہ نہیں لانا چاہے گے بھدوریا جی کہہ رہے ہیں کہ سندیا جی سے مت کریے تلنا عجے سنگھ جی الگ چیزیں لگتا آپ کو پردیب جی یہ سندیا جی کے لئے بھی یہی کہی جاتی تھی باتیں لیکن ہوا کچھ اور پردیب جی آپ سن پا رہے ہیں نہیں پردیب جی آپ سن پا رہے ہیں ہاں تو پردیب جی بھدوریا جی جو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ عجے سنگھ اور ان کی تلنا مت کیجے سندیا جی کیا لگتا آپ کو کی واقعی نہیں کرنا چاہے تلنا یا پھر کوئی سندیا جی کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا تو وہ کچھ بھی جوڑ رہے ہیں کہ بھائی بھوشت میں کیا ہو جائے اس کی گارنٹی ہم کیسے لے لیں تو جو کینٹری منٹری سے ہو پالے پوسے ہو کانگریس سے نکل کرائے ہو ان کی پیتا جی کانگریس سے برسو کامشیوں ہو اور اتنا اعتیانسی قدب وہ اٹھا لیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی پرد کہیں ملتا ہے اور اس کو اُس میں زیادہ ارمار سے ملتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ راجی سے کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا بدلاؤ جرور ہو سکتا ہے اور بہت پروب شروع سے ایسی کا پریاست بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آجائیسگ راہول کے سوی جی پی میں کئی بڑے پرادیکاری ہیں جو بھائی منتری ہیں مکہ منتری سیدھے ان کے بڑے اچھے سمپرک میں ہیں لیکن ان کے جنب دن پر یہ کی بیٹی کا جانہ جو دھولی وہ اس پر دیگی جس کے ماتیم سے نوک پریوٹیس ہو رہے ہو پردیس میں تو مجھے لگتا ہے کہ نوکتہ مشرائی کے ساتھ ان کا جو ملنے کا ہوئے وہ کہیں نہ کہیں پروب شروع لیکن پردیب جی اگر کچھ ہونا ہی ہے کوئی کچھ کسی کا حردہ من پریورتن ہونا ہی ہے ایسے کھلے ہم سرے ہم تھوڑی نہ ہوا کہ پہلے ہم آپ کے بنگلے پہ آ رہے ہیں پھر آپ ہمارے بنگلے پہ آئیے یہ میں سنکیت دینے بھر کی کا بات تو نہیں کیونکہ اگر کچھ ہونا ہوتا تو کسی بھی وقت پردے پہلے ہی ہو سکتا تھا یا پھر کبھلے بھی سنکیت دیے جارہے منٹ اٹولا جارہا جی آپ دیکھیں دیپیش کی جب سنگیہ جی بھی گئے تھے تو اس کے پہلے وہ تین چار بیٹھ کے ان کی ہو گئی تھی امیسہ سے جی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد انہوں کو اس کے پہلے نوکتا مصرہ یا کئی سارے پردیس کی منٹریوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی پھر دس یا پندرہ دن بعد ان کا ملے ہو پایا تھا کام بیجی بھی تو مجھے رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شروعاتی دور ہو اور پردیس کا معاملہ ہے پردیس کی راجلیتی ہے تو پردیس کی شروعاتی معاملے میں وہ نرکتا مشرہ جی کے ماتین سے پہل ہو رہی ہو اور پہل میں جب سارسرسہ نکل کے آئے گی اور کچھ مہتپور بھی سے نکل کے آئے گے تو وہ نینے لیں گے ابھی تو وہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کے گریارے کے روپ سے یہ کانگریس کو کمدیس دینا چاہتے ہو کہ آپ ہمارے ماتین کو سمجھو دیکھیں نرکتا مشرہ جی کے جاتے کے بعد دگوے سنگھ پہنچ گئے اجے سنگھ کے بنگلے پر تو یہ اجے سنگھ کا شکتی پردرشن بھی تو نہیں ہے کہ چلی اپنی شکتی جردہ ٹھول لی جائے نشید طور پر دیپیشی آپ دیکھیں کہ اُس کا شکتی پردرشن بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کو مات تو نہیں دیں گے پائٹی میں ہم کو بچیت مات تو نہیں ملے گا تو ہم اپنی روح کو کہیں نہ کہیں پتا بھی سکتے ہیں اور ہم نینے لے سکتے ہیں نینے لینے کے لیے ہم سکت رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کے لیے بڑی بیچارنی پرسن ہے کہ اگر اس طرح کی پریبطر کی محول بند آئے ہیں تو کانگریس کی گھوپ نہیں کیا ہو سکتا ہے اور سمجھنے بھائی بیٹھا کے جو اکانتوسٹ لیڈر ہے اور بڑے لیڈر ہیں ان کو ایک اقترس کرنے کی کانگریس کو پہل کرنی چاہیے تو سنور جی کچھ اور ہیرے موتی لوتنے والے ہیں کئے کانگریس کے ہیں دیکھئے جو کوئی بیشہ نہیں ہے یہ صرف سکتا چار ملاقات ہے اور ایک بریش نیتا جو کچھ کی دل کے ہو ان کے سممار میں ان کے جنم دن پر ان کی لمبی عمر کی سامنا کرنا ان کو بجائی دینا اس میں کہیں سے کوئی راجنیتی سے چشمے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ دو بڑے نیتاؤں کی سکتا چار بیٹھے سوزن سے بیٹھے اور آج سے پہلے بھی انیکوں بار ہوتی رہی ہے اور ہمارے مکمتری جی تو آپ نے دیکھا ہوگا نہیں انیکوں بار کا ایسا کوئی تحاس درج نہیں ہے اس انیکوں بار کا ہی تو سنور جی یہی تو باہت ہے اسی لئے تو من میں کھٹکا ہوتا ہے دپاولی ہو یا اید ہو ایک ایک نیتا کے گھر جاتے ہیں ایک ایک نیتا کے گھر وہ اید پر آری بھگل جات کے جاتے ہیں وہ دپاولی پر تیسی سروازی کے جاتے ہیں یہ تو ہمارے آنس کی پرمپرا اس کو آبیسا ایسا مدلی ہے لیکن آپ بھی ٹھیک ہے مطلب آجے سنگھ نہیں آنے والے بی جے پی میں ایسا ویشے ہی نہیں ہے ایسا ویشے نہیں ہے یہ سشتہ چار بھیڑ جس دن ایسا کچھ ہوا ہم آپ کو پھر جوڑیں گے سنور جی بہت شکریہ آپ کا پردیب تیوار جی آپ کا شکریہ اور عجید بھدوریہ جی آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ اس شرشہ میں جڑنے کے لیے تو پوری کوشش کی جاری ہے اس سامان ملاقات کو سامان سوجن نے سشتہ چار بھیڑ بتانے کی لیکن راجنیتی میں کبھی بھی کچھ بھی سامانے نہیں ہوتا ہے اگر وہ میڈیا کے سامنے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سندیش دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سندیش گیا بھی اسی لئے نرطہ مشرہ کے نکلتے ہی دگویے سنگھ وہاں پر پہنچے ہیں اور اب دیکھنا ہے کہ مدھیپردیش میں بھی کچھ بڑی سیاسی ہلچل کی شروعات ہونے والی ہے سلال بڑی خبر بڑی بیس میں اتنا ہی